نمسکار دوستو آپ کرائیم تک دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں بابا گرو گھنٹال کیے یعنی کہ بابا جس کو لے کر اب بوال مچا پڑا ہے یہ گلتی بابا کی تھی یہ گلتی کیا جو آئیوجک تھے ان کی تھی پرشاسن پولیس کی تھی اب اس کی انویسٹیکشن لگاتار شروع ہو گئی ہے ایک نائیک جانچ کا بھی عادش دی دی ہے سرکار کی طرف سے لیکن سر بہت سارے خلاصے ہو رہے ہیں بابا کے خلاف کئی سارے مقدمے درج تھے نہ صرف یہ کہا جائے راجستان میں بلکہ اتر پردیش میں بھی کئی معاملے درج تھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ بابا جو ہے اس کے کئی آشرم ہیں ایک الگ ٹائپ کا لیوش لائف سٹائل ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں سیوہدار ہیں کئی سارے اور جہاں بھی آئیوجون ہوتا ہے وہاں پر پہلے سیوہدار پہنچاتے ہیں اس کیس میں بھی صاف ہوا جو ایس ڈی ایم کی ریپورٹ ہے جس میں صاف صاف کہا گیا کہ کچھ لوگ بابا کے پاس آنے کی کوشش کر رہے تو ان کو دھکا دیا گیا اور وہ سڑک کے دوسرے کنارے جہاں پر یہ کہا جائے کہ مٹی ایسی تھی کہ وہ دبنے والی مٹی تھی وہاں پر ان کا پیر گیا کچھ لوگ گر گئے کچھ لوگ چڑ گئے ایسا ہی سرمامل ہے اس میں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا جو سوال کھڑا ہو گیا کہ ایفائر میں بابا کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا ہے یہی تو انویسٹیکیشن کی بات ہے کہ بابا کا نام کیوں نہیں ڈالا گیا ہے لیکن اب جو نیاک جانچ کی بات سرکار نے کی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بابا کا نام بھی ایفائیر میں درج کیا جائے یا آگے اس کو ایکسٹر ایفائیر لکھی جائے لیکن جو خلاصے سامنے آ رہے ہیں وہ واقعی میں چوکانے والے ہیں اور کئی چیزیں جو ہیں وہ ایسی ریویل کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بابا نے اپنا پورا ایک اچھا خاصا نیٹ ورک اور اچھا خاصا جال بچھا رکھا تھا تو یہ ساری چیزیں اب جیسے جیسے انویسٹیکیشن آگے پڑھ گی بہت سے چیزیں اور ریویل ہوں گی بہت سے کئی ایسے پنے کھولے جائیں گے جو ابھی تک شاید کسی نے دیکھنے کی زہمت تک نہیں اٹھائے گی ایک یون اتپیڈن کا معاملہ سامنے آ رہا ہے سر بابا کی کلافی کیا معاملہ ہے یہ بیسیکلی کیا تھا کہ اٹاوہ میں جب یہ پوسٹیٹ تھا تب یہ بیسیکلی پولیس میں تھا پولیس میں ایک سپاہی کے طور پر بھرتی ہوا تھا بعد میں الائیو یعنی لوگل انٹیلیجنس یونٹ جو ہوتی ہے اس میں اس کی تیناتی ہو گئی تھی اور یہ کئی زلوں میں یہ تینات رہا سات یا آٹھ زلوں میں یہ تینات رہا اسی دوران جب یہ اٹاوہ میں تھا تب ہی اس کے اوپر ایک یون شوشن کا آروپ لگا تھا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جیل بھی ہوئی تھی لیکن اس آروپ سے یہ کیوٹیل ہو گیا تھا بعد میں بری ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ جب یہ اس کے سارا یہ مقدمے بازی ہوئی اور اس کو جیل ہوئی اس کے بعد ہی اس نے جو ہے وہ پولیس سے اس کا مو بھنگ ہو گیا تھا کیونکہ اس کو لگ گیا تھا کہ اب پولیس میں کچھ نہیں ہے ہاں ابھی میں ایک خبر ضرور بنا رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس کی بہن سون کلی جن کا نام ہے وہ ان سے عمر میں بڑی ہیں تو ان کے پاس ہمارے ریپورٹر نے جا کے جب پوچھا تو انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں ایک خاص بات یہ بتائی کہ جب یہ نوکری میں ہی تھا تب ہی یہ پاگلوں کی طرح حرکت کرتا تھا اور ایسی حرکت کرتا تھا جس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ تماشا دیکھتے تھے اس کو لگتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی دیوی شکتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے نوکری شور دی اور اسی پوجہ پارٹ میں لگ گیا تھا تو یہ ان کی بہن کا خلاصہ ہے حالانکہ انہوں نے پھر بعد میں اپنے بھائی کو لے کر بہت سی اور باتیں بتائیں جس کا ابھی فیلحال کوئی ذکر کرنا مناسب نہیں ہے اس میں سر یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ کل پانچ مقدمے درج ہیں جو الگ الگ راجیوں میں ہیں جن میں یہ بتاتے ہیں کہ کازگنج میں بھی معاملہ درج ہے کازگنج، فروخہ بات، آگرہ، اٹاوہ، مینپوری ان سب جگہوں پہ اس کے اور راجستان کے دو سامنے کوئی بہت سنگین معاملہ ابھی تک کوئی سنگین معاملہ ریپ کو چھوڑ کے باقی کوئی سنگین معاملہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے ایک کیس تو وہ یاد آ رہا ہے جب کورونا کے ٹائم پر بھیڑے کرتی کر دیتی ایک یہ تھا کہ کسی کو شاید گلت اندوشواس پھیلائے تھا یہ بیسیکلی سال دوہجار کا معاملہ ہے آگرہ میں درج ہوا تھا جس میں کیا ہوا تھا کہ یہ تو اولاد والا تھا نہیں یہ بے اولاد تھا تو اس نے اپنے بھائی کی بیٹی کو گود لے لیا تھا اس کو بعد میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوا تو کینسر کی وجہ سے وہ زاہی سے بات ہے کینسر کی شاید کوئی بھی سٹیج رہی ہوگی جس کی وجہ سے بچی بھی بے ہوش ہو گئی تھی اس بے ہوشی کے عالم میں تب تک یہ اس کا اپنا کہہ سکتے ہیں کہ اپنا اورا بنا لیا تھا کہ یہ بھگتی کرتا ہے بھولا بھگت ہے کچھ اس ٹائپ سے اس نے اپنا ایک بابا والا چونگا پہن رکھا تھا تو اس کے جو انویائی تھے ان کو یہ بھروسہ تھا کہ بابا بچی کو زندہ کر دیں گے اب ہوا یہ کہ وہاں پہ بابا نے بچی کو ہلایا ہے ڈولایا ہے جو بھی کیا بچی کو خوش آ گیا اب اس سے اس کے انویائیوں میں یہ میسج کنوے ہو گیا کہ بابا مردوں میں بھی جان پھوک سکتے خوش آیا تھا یہ کنفرم اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ جب بچی کو وہاں کے شمشان گھاٹ میں لے جائے کے اس کا انتم کریہ کرنے کی تیاری چل رہی تھی تو اس کے انویائیوں نے وہاں پہ گہرہ لگا کے اور اس بات کی ضد پکڑ لی تھی کہ بابا آئیں گے اور وہ کچھ چمتکار کریں گے اور بچی زندہ ہو جائے گی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چار چار تھانوں کی پولیس پہنچی تھی اور وہاں پہ بھی لاتھی چارج ہوا تھا اور پولیس نے بابا سمیت سات لوگوں کو گرفتار کیا تھا مگر بعد میں کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہ اسٹینڈ نہیں کر پایا یا ثبوتوں کے آباؤں میں بابا کو اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا تو یہ تھا معاملہ سال 2000 کا تو کہنے کا مطلب ہے کہ بابا کے خلاف معاملے بھی درج ہے لیکن سنگین معاملہ ابھی تک جانکاری نہیں آرہی حالانکہ یہ بھی سنگین ہی ہے اگر یون شوشن کا معاملہ درج ہوا ہے تو یہ کوئی کم سنگین نہیں ہے ایسے میں بابا کے خلاف جو سب سے بڑا سب سوال اٹھتا ہے کہ مقدمہ کیوں نہیں درج کیا گیا نامجد کیوں نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے کہ جانچ ہو رہی ہے اس جانچ کے بعد کوئی استطیق سپشٹ ہو جس سے مقدمے میں جو ایف آئی آر لکھی گئی اس میں اس کا نام انگلوڈ یہ تو پولیس کا پروسیجر ہے کہ اس میں بعد میں بھی کسی کو ایکیوز بنا کے اس میں نام انگلوڈ کیا جا سکتا ہے ابھی ہو سکتا ہے پرائیما فیسی جو پہلی بار ایف آئی آر درج کی گئی تو پولیس کو یہ لگا ہوگا کہ شاید اس میں بابا ابھی اس طرح سے کلپٹ نہیں محسوس ہوا گا مگر جس طریقے سے پورا گھٹنا کرم ہوا جس طرح سے وہاں پہ بابا کے پیروں کی دھول لینے کے چکر میں لوگوں کا سٹیمپیڈ ہوا تو ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں بابا اور پورے بندوبست سوالوں کے گھیرے میں تو آتا ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن سر جب بھی اس طرح کے آئیو جن کیے جاتے ہیں تو نیچرلی جو آئیو جن ہوتے ہیں ان سے پرشاسن پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا تیاری ہے جگہ کون سی ہے کتنے لوگ آئیں گے کس طرح کی جگہ ہے اس کے علاوہ میڈیکل فیسیلٹی ان کے لئے کیا ہے دوسری کھانے پینے کی کیا بیس تھا رہے گی پیسج کیا رہے گا کیسے نکلیں گے وہ لوگ کیسے جائیں گے یہ تو ایک بہت ہی سٹینڈرڈ پروٹوکال ہے جو فالو کیا جاتا ہے جب بھی پرمیشن لی جاتی اس کیسے بھی ایسا ہوا لیکن اسی ہزار کی جگہ دھائی لاکھ تو کیا وہاں جو موقع پر ایس ڈی اے موجود تھے انہوں نے کیا ٹائم لی بتایا نہیں اسی لئے تو وہاں کے جو پرشاسنک ادھکاری ہیں ان پر سوال اٹھ رہے ہیں ان کی کاروائی پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے ان ساری چیزوں کو ان سارے فیکٹس کو نظرانداز کیا اگر انہوں نے نظرانداز کیا تو ان کے خلاف بھی کاروائی اسی لئے جوڈیشل انکوائری کی بات گورنمنٹ نے کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں تصویر ہے صاف ہو جہاں پر یہ سٹیمپیڈ ہوا وہاں پر بھیڑ اکتم اکٹھا ہوئی بابا کے جو پیروں کی دھول جو ہے اس کو مستق ہونے کے لیے یا جو بھی دھول کو انہوں نے کرنا تھا لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ سیوہ داروں کا جو رول اس میں سامنے آ رہا ہے اس میں صاف صاف آ رہا ہے کہ سیوہ داروں نے دھکا دیا ہاں ابھی یہ خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے ابھی اس میں بہت سے فیلٹریشن باقی ہے کہ خبروں میں بہت سے فیلٹر لگیں گے بہت سے چیزیں جو ہوں گی ابھی اور بھی کلیر ہوں گی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایسے میں تو آیوجوکوں پر ہی سوال اٹھے گا اور آیوجوک ہی کلپٹ مانے جائیں گے کہ اگر انہوں نے سیوہ داروں نے وہاں پہ جو سٹیمپیٹ کی کنڈیشن بن رہی تھی یا بھگزل کی بن گئی اور لوگوں کے اوپر کچھ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر لوگ گرنے لگے تو وہاں پہ سیوہ دار یا وہاں پہ جو بھی بیوستہ میں لگے ہوئے تھے ان کا پہلا کام تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو گھائے لو رہے ہیں جو اس طرح سے پھس رہے ہیں ان کو نکالا جائے سیف پیسیج دے کر ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے یا جو گھائے لو گئے ان کو ہسپیٹل پہنچایا جائے تو یہ تو بندوبست کا کام ہے اور وہ بندوبست نہیں ہوا بلکہ وہ تو ایسا بتایا جا رہا ایسا تو نہیں سر بابا جو ہے وہ اپنی زمداری سے بچنے کے لئے آئیو جوکو پر ساری چیزیں مڑ دے کے بھی میرا گیار ہو اب یہ تو دیکھئے یہ ساری چیزیں judicial inquiry میں سامنے آ جائے گی کہ بابا نے اس میں کہیں کوئی interfere کیا ہے یا ابھی پولیس نے ہی کیونکہ اپنے لیویل پہ آئیو جوکو کے خلاف معاملہ درس کر کے جارج کو آگے بڑھایا ہے یہ ابھی ایک دو دن میں ہو سکتا ہے judicial inquiry میں چیزیں صاف ہو جائیں گی لیکن سر جس طرح سے پوری گھٹنا ہوئی ساری سیکونسز میں کلیر ہوگی ڈی ایم کی طرف سے بھی پرشاسن کی طرف سے بھی پرشاسن کی بھی گلتی ہے نیچرلی آئیو جوکو بھی کی گلتی ہے بابا کی بھی گلتی ہے اس میں پرشاسن کی بھی بہت بڑی گلتی ہے کہ اگر آپ کو جب پتا ہے کہ ایک آئیو جان ہو رہا جس میں ہم نے سب پرمیشن اسی ہزار لوگوں کی دی ہے یعنی ہم نے ایک لیمیٹیڈ لوگوں کی پرمیشن دی ہے اگر اس لیمیٹیڈ سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں وہاں پہ کورڈ آن آف کیا کیوں نہیں لوگوں کو روکا کیوں نہیں وہاں پہ اسی سمیہ آئیو جان کو بند کروانے کی کوشش کی تو یہ ساری چیزیں تو پرشاسن کے ہاتھ میں تھی پرشاسن نے کیوں نہیں ایکشن لیا یہ پرشاسن پر بات آئے ایک بات اور بھی ہے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے تو اب کسی کوئی اندازہ تو نہیں ہوتا کہ بھگدڑ ہو جائے گی اور یہ بھی کوئی ایسا تو نہیں کہ جہاں لوگ بھگدڑ ہوئی اقتم بلکل جب وہ نکل رہے تھے یہ ذمہ داری کس کی بنتی تھی یہ ذمہ داری کس کی بنتی تھی کہ جب وہ نکل رہے تھے تو وہاں سیکیورٹی فل پروف ہو ان دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں کسی طرح کی اگر کوئی پیسے سے نکل رہا ہے تو کسی بھی طرح سے بھگدڑ کی سیچویشن نہ بنے کیونکہ یہ تو بات ہے کہ اگر ایک بار بھگدڑ ایسی بھیل میں مچی تو پھر کسی کو بھی سمحالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بھیل کا جو ریلا اور اس کی جو فورس ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا دو چار پانچ یا دس بیس آدمیوں بس کی بات ہے بھی نہیں تو ایسے میں یہ ساری چیزیں ویوستہ کے اوپر ریپینٹ کرتی ہے ویوستہوں لوگوں کے لئے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے بلکل سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی ایسے کوئی سیچویشن ہو تو آپ کو پہلے اپنی سیکیورٹی دیکھنی چاہیے آپ کو بھیل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بھیل میں جب آدمی پھچ جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا بچنے کا اور ایسے میں آپ یا آپ کا کوئی اپنا ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں کسی دوشواری میں بلکل ٹھیک ہے گوپال جی نے تو obviously investigation کی جاری judicial inquiry بھی اس میں چل رہی ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں صاف ہوگا کہ دراصل کون کون اس میں غلط تھا ابھی تو شروعاتی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بابا کی گلتی ہے بابا کے آئیو جو کو گلتی ہے پولس کی گلتی ہے پرشاستن کی گلتی ہے کیا اس معاملے میں آنے والے وقت میں کچھ اور خلاصے ہوں گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اتنا صاف ہے جو لوگوں سے ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنی سیفٹی کا وہ بھی دھیان رکھیں کیونکہ جان ہے تو جان ہے ساتھ بلکل ویڈیو کے اس لئے کی ضرورت آئے گا